نمسکار کچھ خواب چند امیدیں اس کارکرم کو لے کر میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے اپستت ہوں کچھ نئی کتابوں پر چرچہ کریں گے اور الگ الگ ودھاؤں میں کیا پریورتن آ رہے ہیں سمیہ کے ساتھ کیا بدلاؤں ہم دیکھ رہے ہیں ان پر بھی چرچہ کریں گے نئی دلی ویشو پستک میلے میں کچھ نئی کتابیں آئی ہیں اور ان کتابوں کا پاٹھکوں نے بہت ادار مند سے سواگت کیا ہے نشت روپ سے ہندی ساہت کے لیے کتابوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاٹھک کتابوں کی طرف پھر سے لوٹ رہا ہے اس کا یہاں پر پھر سے لوٹنا اس لیے ضروری بھی تھا کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کتابوں کی دنیا شاید پاٹھکوں سے دور ہوتی جا رہی ہے لیکن پستک میلے اور اس کے بعد کے سمیے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کتابیں ہندی کی کئی کتابیں بیس سیلر میں ستھان بنا رہی ہیں اچھی نہ کیونکہ بک رہی ہیں بلکہ پاٹھک ان پر بہت اچھی چرچہ بھی کر رہے ہیں کچھ خواب چند امیدیں ایک ایسا ہی کارکرم ہے جس میں ہم کچھ کتابوں پر باتیں کرتے ہیں بلکہ ہم نے اس میں کچھ فلموں پر بھی بات کی ہے پچھلے سمیے میں یہاں ہم نے اسے کسی ودھا سے جوڑ کر نہیں رکھا ہے پستک چرچہ نہیں بنایا ہے اسے بہت سارے ودھاؤں کا ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے فیلحال تو ہم یہاں پر بات کریں گے کیول کتابوں کی اور آج یہ نیا سطر شروع ہو رہا ہے یہ نیا سیزن شروع ہو رہا ہے کچھ خواب چند امیدیں کا امید ہے آپ کو یہ سطر بھی ویسے ہی پسند آئے گا جیسے آپ نے پچھلے سارے سطروں کو پسند کیا ہے آج ہم جس کتاب پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی انوٹھی سی کتاب ہے وہ کتاب ایک لوگ گاتھا ہے وہ ہمارے پرانوں کی کوئی کتھا ہے اس میں اتحاس ہے لیکن وہ سب کچھ ورطمان سے جڑا ہوا ہے لیکھک نے آج کے سروکاروں سے اتحاس کی پران کی لوگ کی کسی کتھا کو اس طرح سے جڑ دیا ہے کہ وہ ہمیں آج کی ہی کتھا لگتی ہے وہاں جو بھی جن چنتاؤں پر بات کی جا رہی ہے وہ چنتائیں آج کی ہیں اور اتحاس لیکھن میں سب سے مہتھپون یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے اس میں آپ اب نیا کیا کریں گے اور نیا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ اس اتحاس کو لاکر ورطمان سے جوڑا جائے یہ ورطمان اور اتحاس کے بیچ کا جو پل ہوتا ہے یہ پل لیکھک کتنے اچھے سے بناتا ہے اسی پر نربھر کرتا ہے کہ پاٹھک اس کی کتاب کو کتنے اچھے سے پسند کرے گا ہمارے سمیں کی ایک مہتھپون کتھاکار ہیں اپنیازکار ہیں سمپادک ہیں پترکار بھی ہیں گیتہ شریجی اور یہ ان کی نئی کتاب ہے نیا اپنیاز ہے ساما چکوا نام سننے میں آپ کو تھوڑا سا لگ سکتا ہے کہ یہ کچھ ابوج سا نام لگ رہا ہے ہم لوگوں کے لیے خاص کر ہم لوگ جو مدھپدیش یا راجستان اس طرف کے لوگ ہیں ہمارے لیے یہ نام تھوڑا سا نیا ہے لیکن جہاں سے گیتہ شریجی آتی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے نام کوئی نیا نہیں ہے ساما چکوا کی کتھا وہاں لوگ میں خوب کہی جاتی ہے اور اس کو لے کر پرب اور تیوہار بھی ہوتے ہیں پچھلے دنوں میں ایک ویب سیریز دیکھ رہا تھا مہارانی اس کا تیسرا بھاگ جب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک انک پورا کا پورا اسی ساما چکوا پر کے اندریت تھا تب مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ یہ یہ جو ساما چکوا کی کتھا ہے یہ وہاں کتنی لوگ پریہ ہے بیہار اور وہاں کے انچل میں یہ کتھا کہی جاتی ہے ساما چکوا یہ جو اپنیاس ہے یہ نئی دلی وشو پستک میلے میں پرکاشت ہو کر آیا ہے راجپال اینڈسنس اسے پرکاشت ہوا ہے یہ 208 پیج کا اپنیاس ہے اور 350 روپے اس کا مولیا ہے گیتہ شریجی کا لکھا ہوا یہ اپنیاس ہے گیتہ شریجی نے لگاتار یہ تیسرا اپنیاس ایسا ہے جو انہوں نے اتحاس یا لوگ کی کسی کتھا پر لکھا ہے راجنٹنی ان کا ایک اپنیاس تھا پھر امبپالی ایک اپنیاس تھا اور اب یہ ساما چکوا ایک اپنیاس ہے اتحاس میں گھسنا اور وہاں سے کچھ نئی کتھاؤں کو لے کر آنا اور نئی کتھاؤں کو نئے طریقے سے پیش کرنا یہ گیتہ شریجی اس کو بہت خوبی جانتی ہیں جب ہم ان کا امبپالی پڑھتے ہیں تو وہ امبپالی بھی امبپالی کی کتھاؤں نہ ہو کر وہ اسطری بیمرش کی کتھاؤں بن جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسطری بیمرش وہاں کے سندربوں کو لے کر آج کے حساب سے اس پر بات کی جا رہی ہے تو یہ ساما چکوا یہاں لکھا ہوا ہے دوپر یوک کی انتیم پریم کتھا جب اسطریوں نے بچایا پرتھوی پر پیڑ اور پریم یہ پریعورن کی بھی کتھا ہے یہ اسطری بیمرش کی بھی کتھا ہے اور یہ ہمارے آسپاس کی بہت ساری چنتاؤں کی کتھا ہے یہ کرشن کی کتھا ہے اسے ہم کرشن کی کتھا تو نہیں کہیں گے لیکن کرشن جہاں ہوتے ہیں وہاں وہ نائک تو ہوتے ہی ہیں اس کہانی میں بھی وہ بہت کم سمیے کے لیے بہت تھوڑی تھوڑی دیرے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا جو نائک روپ ہے وہ اس کہانی میں ہمیشہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ کرشن کی بیٹی کی کہانی ہے یہ کرشن کی اس بیٹی کی کہانی ہے جس نے پریم کیا ہم کرشن کو مانتے ہیں کہ کرشن کا ایک روپ جو ہے وہ پریم کا ہے کہ کرشن نے گوپیوں سے پریم کیا اور رادہ سے پریم کیا اور ان کی پتنیاں جو تھیں ان سے انہوں نے پریم کیا اور وہ ہمارے حساب سے وہ پریم کے دیوتا ہیں لیکن جب ان کی بیٹی سامہ پریم کرتی ہے تو پتا کی کیا پرتکریہ ہوتی ہے وہ اس کتھا کو پڑھ کر ہمیں پتا چلتا ہے یہ کہانی چونکہ لوگ گاتھا سے لے گئی کہانی ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ پریورتن کرنے کی گنجائش تو لیکھک کے پاس نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ کتھا مول روپ سے دعاپر میں چلتی ہے لیکن اس کی ساری چنتائیں ورطمان میں چلتی ہیں 2024 میں چلتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سامہ چکوہ پریورتن پر لکھا گیا ٹھیک تھاک روپ سے ایک پہلا اوپن نیاس ہے یہاں پر پریورتن کو الگ سے کوٹ نہیں کیا گیا ہے یہاں پریورتن کتھا میں خود ہی موجود ہے یہاں پر وہ پورا ون ون کے پرانی اور ان کو بچانے کی جو کوششیں ہیں وہ کتھا کے ساتھ بہتے ہوئے چلتی ہیں لکھک نے ان کو الگ سے کسی پروجیکٹ کی روپ میں اس کہانی میں نہیں ڈالا ہے اگر اس کے آپ کی کور پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر استریہ ہیں جو پیڑوں سے لپٹ کر کھڑے ہوئی ہیں تاکہ پیڑوں کو کاٹنے سے بچایا جا سکے سامہ کرشن اور جاموٹی کی بیٹی ہے سامہ اور ایک بیٹا سامب یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کرشن جن کو ہم عیشور کا عفدار مانتے ہیں جن کو ہم سمست کلاوں سے یکت بانتے ہیں وہ بھی جب پتا کے روپ میں سامنے آتے ہیں تو وہ انسانی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ساری گلتیاں وہ بھی وہی ساری کرتے ہیں جو ایک سامانے پتا کرتا ہے وشیش کر بیٹی کے ماملے میں وشیش کر بیٹی کے پریم کو سوکار کرنے کے ماملے میں کرشن اپنی بیٹی کا پریم سوکار نہیں کر پاتے اس کہانی کا یہ کیندر بندو ہے لیکن لیکھک نے اس کہانی کو اس کیندر بندو سے ہٹا کر اور بہت سارے وشیوں پر پھیلانے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں وہ سفل بھی رہی ہیں چونکہ جامبنتی جو تھیں وہ جامبنت جی کی بیٹی تھیں جن سے کرشن نے بیوہا کیا تھا اور جامبنتی ون کرنیا تھیں جنگلوں میں گفاؤں میں رہنے والی تھیں تو ان کا ون کے پرتی ایک آکرشن بہت سبحاوک سی بات تھی اور یہ آکرشن گنسوتروں کے دوارہ آتا ہے ساما کے اندر سامب کے اندر اور اس اگر اس پوری کہانی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کہانی میں ساما اور سامب جو ہیں وہ دونوں دو ایک بھائی بہن جرور ہیں لیکن وہ دونوں ایک سمیے پر ہمیں دو اپری دھرووں پر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب کہانی کا انتیم بھاگ شروع ہوتا ہے تب وہ کہانی ایک دم پلٹ جاتی ہے پہلے ہم چونکہ کہانی پر بات کرنا بہت ضروری نہیں ہے کہانی آپ اس کتاب میں پڑھیں گے لیکن کہانی کے کچھ مول تتووں پر ضرور بات کرنی چاہیے اتحاس لیکھن سے بھی اور پہلے پیچھے جا کر پرانوں کی کتھا جو لوک میں پہلے سے پڑھی جا رہی بہت خطرہ ہوتا ہے اس طرح کی کتھاؤں کو اٹھانے میں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جرا سے بھی چوک کر جاتے ہیں تو آپ کی کتھا بکھر جاتی ہے یہاں اس اپنیاس میں ایسی کوئی چوک نہیں دکھائی دیتی یہ بہت صدھا ہوا اپنیاس ہے اس اپنیاس میں اس لوک گاتھا کو جو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ گاتھا سنانے میں شاید جب پرو یا تیوار ہوتا ہوگا تو دس منٹ یا پندہ منٹ کا سمیں لگتا ہوگا اس میں وہ کتھا پوری کہہ دی جاتی ہوگی لیکن اس کو ایک اپنیاس کے روپ میں ڈھالنے کے لیے جو لیکھکی اشرم ہوتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے سمیں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے اس کتاب کی بھاشا اس کتاب کی بھاشا بہت عدبت ہے یہ راجنٹنی سے بلکل الگ ہے یہ امبپالی سے بلکل الگ ہے سامہ چکوا کے دوارہ مجھے لگتا ہے کہ گیتہ شریف ایک نئے نئے اوتار میں سامنے دکھائی دیتی ہے ایک نئی لیکھ کی بھاشا کے ساتھ سامنے آتی ہیں اور یہ جو نئی بھاشا ہے یہ اس کتاب کو سگند سے بھر دیتی ہے جب ہم شری کرشن کی بیچارگی کی بات کرتے ہیں جب وہ اپنے پتر کے سامنے بہت بیچارگی سے بات کر رہے تو وہاں پر گیتہ شریف نے جو سمواد کوشل کا اپیوگ کیا ہے سامنے جس طرح سے اپنے پتہ سے بہت کر رہا ہے اپنی بیٹی سامنے بہن سامنے لے کر وہاں پر جو سمواد گیتہ شریف نے لکھے ہیں وہ عدبت ہے وہاں پر جب سامنے بہت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کے پریم کو نہیں سوکار کر پا رہے آپ جو دنیا کے سب سے بڑے پریم کہے جاتے ہیں آپ اپنے بیٹی کے پریم کو نہیں سوکار کر پا رہے ہیں کیا آپ اپنے بیٹی کو یہ ادھیکار نہیں دیں گے کہ وہ اپنے اچھا سے اپنے جیون ساتھی کا چین کر سکے چونکہ سامہ جو ہوتی ہے سامہ ایک رشی پتر کے ساتھ میں پریم کرتی ہے اور چارو وقتر اس کا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ پریم میں ہوتی ہے اور چارو وقتر دوارہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے سامہ کے ساتھ میں گندھر بے بھبا کر لیا ہے اور اسی افواہ کو مطورہ سے دوارکہ تک پہنچانے کا کام وہاں سینہ نائی چودک ہوتا ہے وہ کرتا ہے سامنت چودک کرتا ہے اور کرشن اس چودک کے کہے پہ آ جاتے ہیں یاد کیجئے ایک اور کہتا ہے جہاں رام ایک اور ان کے راجی میں ایک رکتی ہوتا ہے اس کے کہے میں آ کر سیتا کو ون بھیج دیتے ہیں کہانی یہاں بھی وہی ہے یہاں بھی کرشن اپنی ہی بیٹی ساما کو شراب دے کر جنگل پھیج دیتے ہیں شراب کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے پریم کیا اس بیٹی نے پریم کیا کرشن کی بیٹی نے پریم کیا اور اس کارن اس کے پتا کرشن نے اس کو شراب دیا کی تو چڑیا بن جا چکوی بن کے جنگل میں چلی جا اور اس شراب سے ساما چکری بن جاتی ہے جو مطورہ سے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی اپنے پتا سے ملنے وہ ورشوں بعد اپنے پتا سے ملنے آئی تھی دوارکہ لیکن دوارکہ پہنچ کر اس پتا چلتا ہے کہ اس شراب دیا گیا ہے اس کے ہی پتا دوارہ اور وہ وہ چکوی بن کر جنگل میں چلی جاتی ہے یہ بہت مہت پورن بندو ہے جس پر لیکھک نے بہت کام کیا ہے چونکہ لیکھک کو اس لیے یہاں پر بہت ساو دھانی کے شریک رشن جو کروڑوں کروڑ لوگوں کی آستھا کا پرتی ایک پاتر ہے ہم اس پاتر کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹی کے پریم کو نہیں سکھار کیا وہ اپنے بیٹے کی پروریش ٹھیک سے نہیں کر پایا سامب مدیرہ پان کرنے لگ جاتا ہے اور گلت لوگوں کی سنگت میں پڑ جاتا ہے کسی ریشی کے ساتھ وہ کچھ ابھدر سا مزاگ کرتا ہے اور اس کے کارن ریشی اس کو شراب دیتا ہے گربتی اسطری ہونے کا ناٹک کر کے اس ریشی کے ساتھ کوئی مزاگ کرتا ہے کہ تیرے گرب میں جو کچھ ہے وہ تمہارے ونش کے نشت ہونے کا کارن بنے گا اس کے گرب میں اس نے ایک لوہے کا موسل چھپا کر گرب وطی ہونے کا بھینے کیا تھا اور ہم بعد میں کتھا دیکھتے ہیں کہ اسی لوہے سے پیدا ہوئے سرکندوں نے آخر یادو ونش کو سماپت کیا تو کرشن اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پائے کرشن کے بچے ویسے نہیں ہو پائے جو ایک کرشن جیسے نائک کے بچے ہونے چاہیے جو مہا بھارت میں ایک دنیا کے سب سے بڑے نائک کے روپ میں ہمیں کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ شری کرشن جو مطورہ میں ہمیں ایک الگ روپ میں دکھائی دیتا ہے جو ہمیں دوارکہ میں دکھائی دیتا ہے اس کرشن کے بچے ہمیں سام جیسے دکھائی دیتے ہیں کرشن مطورہ میں چاہ کر بھی جبکہ جام بطی چاہتی ہے کہ مطورہ میں شکار پر روک لگائی جائے یہ جنگل کے جانوروں کو مارا جا رہا ہیرن کو مار کر کھا جا رہا ہے دوسرے جنگلی جانوروں کو کھا جا رہا اس کو روک جائے یہ پرتھوی سبھی پرانیوں کی ہے لیکن کرشن نہیں لگا پاتے دوارکہ میں مدیرہ پان پر روک نہیں لگ پاتی ہے اور ان کے خود کے بچے مدیرہ کے شکار ہونے لگ جاتے ہیں یہ سب کہانی اپنی طرح سے چلتی ہے لیکن ان سب کی بیچ میں ایک بہت اچھی قطہ آتی ہے میں نے سمدھو تھا وہ پہلی بار کہیں پڑی ہے میرے دھیان میں میں کسی کہانی میں آج تک وہ نہیں پڑا ہے کہ کرشن کی جو ایک پرمک پریمی کا ہوئی رادہ وہ رادہ کرشن کے ساتھ دوارکہ میں ہے وہ کرشن کی پردھان سیوی کا دیوی کا بن کر کرشن کی سیوہ کر رہی ہیں اور کرشن کے ساتھ ان کے باقاعدہ سمباد ہیں اس اپنیاس میں رادہ کے انتیم درش بھی دکھائے گئے ہیں کہ جب رادہ کرشن کی باہوں میں اپنا دم توڑ رہی ہے وہ درش بہت عدود بن پڑے ہیں حالانکہ رادہ بس دو یا تین درش میں اور بہت چھوٹے درش میں سامنے آتی ہے اس پاتر میں ہوتی ہے جب رادہ اس کہانی میں آتی ہے تو ہماری اس میں جگیاسا اور بڑھی جاتی ہے لیکن وہ جو انتیم درش کرشن کی بہوں میں رادہ کے دیہ تیاب کا درش ہے وہ کمال ہے وہ عدود رچا گیا ہے اس کہانی کو پڑھتے سمیں ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی پران کی کتھا پڑھ رہے ہیں وہ بھاشا کا کمال ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کی کوئی کتھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پرکرتی اور پریابرن کی یہ دو اس کہانی کے جو دو بڑے پکش ہیں اس میں ایک پرکرتی اور پریابرن ہے اور ایک استری بھی مرش ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرکرتی اور پریابرن کی جاموطی ساما لڑکی کی روپ میں بھی اور ساما چکوی کی روپ میں بھی دونوں روپوں میں یہ ہمیشہ جنگل کو بچانے کا کام کرتے ہیں انتیم سمی میں جب جنگل میں آگ لگانے کی یا جنگل کو کاٹنے کی بات آتی ہے تو گاؤں کی استریوں کو اکھٹا کر کے پیڑوں کے چاروں طرف گھیرا بنا کر اور پیڑ کاٹنے سے روکنے کا پریاس کرتے ہیں یہ شکاریوں پر روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اسفل رہتے ہیں لیکن پریاس کرتے ہیں تو یہ جنگل کو بچانے کی بات ہے کیونکہ جنگل بچیں گے تو ہی ہم سب بچیں گے اور وہ پریابرن کا مدہ اس میں بہت اچھے سے اٹھایا گیا ہے سامہ جو کرشن کے شراب سے چڑیہ بن گئی ہے اس کو واپس استری دہے میں لوٹانے کے لیے اس کا بھائی سام تپسیہ کرتا ہے کہ یہ واپس استری دہے میں آجائے یہاں پر ہم ایک نیا رشتہ اور دیکھتے ہیں ہم اکثر کہانیوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی گھر کی بیٹی کے عدھکاروں کی لڑائی نہ تو اس کے پتا لڑ پاتے ہیں نہ اس کے بھائی لڑ پاتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پروش ہوتے ہیں لیکن یہاں اس کہانی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ شری کرشن دوارہ سام کے ساتھ کیا گیا جو انیائے تھا اس کے خلاف سام کھڑا ہوتا ہے اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بھائی وہ پوری لڑائی لڑتا ہے وہ تپسیہ کر کے اور وردان مانگ کر بھی اپنی بہن کو چڑیا بن گئی اس کو واپس اسطری روپ دلانے کے لئے کام کرتا ہے یہاں پر ایک بہت بہت سندر بات جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وشنو جب وردان دینے کی بات آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بہن کو واپس اسطری روپ دے دو تو چونکہ کرشن کا شراب تھا تو وشنو کے سامنے دو وشنو کے شراب کے آگے جا کر اور اس کو واپس وردان نہیں دے سکتے تو وہ جناندولن کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکھت کا بہت بہت اچھا کوشل ہے کہ اس نے وشنو کے موں سے جناندولن کی بات کی ہے کہ تم جنتا کو اکھٹا کرو اور جنتا جب اکھٹا ہو کر اس وشے پر آندولن کرے گی تب تمہاری بہن واپس اس تری روپ میں آ جائے گی اور اسی سمیں نارد بھی اس کو یہی کرنی کی سلاح دیتے ہیں وہ ہتاش ہو جاتا ہے وہ کہتا نہیں آپ مجھے سیدھے سیدھے وردان دو لیکن وشنو کہتا ہے کہ نہیں تم جنتا کوئی کھٹا کر کے ان کے ساتھ جاؤ یہ اس کہانی کو وششت بنا دیتا ہے ہم شکتیاں جو چاہیے ہم وردان سے شکتیاں نہیں پرابت کریں ہم جنتا کے بیٹ جائیں اور جنتا کے بیٹ جا کر اور ان کو اپنے پکش میں کریں ہم اپنے نیترطل کی شمتہ دکھائیں اور اس کے بعد ہم شکتیاں پرابت کریں یہ ایک بہت مہت مہت پون مندو ہے اس کہانی کا جہاں پر جو سامب ہے وہ واپس مطورہ میں جاتا ہے اور مطورہ کے دار ہو جاتے ہیں تب جا کر سامب کا واپس اس روپ میں آنا سمب ہو پاتا ہے یہاں پر ایک اور خوبصورت پریم کا پہلو ہے اور وہ پہلو ہے سامب کا جو پریمی ہے جو رشی پتر ہے چار وقتر جو ہے وہ بھی تپسیہ کرتا ہے اور وہ تپسیہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بھی چکو بن چاہتا ہے سامب چکو ہو گئی ہے تو وہ چکو بن چاہتا ہے اور وہ شیب کی تپسیہ کرتا ہے اور وہ چکو بن جاتا ہے یہ پریم کی پرینتی ہے یہ پریم کا انتیم پڑاؤ ہے جہاں پر آپ وہی ہو نا چاہتے ہیں جو آپ کا یہاں پر وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی چکو بن جاؤ اس کے پاس پروش دے ہے سب کچھ ہے لیکن وہ پریم میں انتتہشف سے وردان پرابط کر کے وہ بھی چکو بن جاتا ہے اور چکو اور چکو واپس جڑ جاتے ہیں یہ اس کہانی میں یہ بہت کومل بندو ہے یہ پریم ہے جو پریمی اور پریمی کا پریم ہے یہ بھائی اور بہن کا پریم ہے اور یہاں پر ایک پتہ اور پتری کے بیچ میں جو سمبند دکھائے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کرشن کی کتھا اگر دور ڈھائی ہزار تین ہزار سال پہلے کی بھی مان تو ہم دیکھتے ہیں کہ تین ہزار سال میں پتہ اور پتری کے بیچ جو بہت گیپ ہیں کھائیا ہیں وہ ابھی تک بھی دور نہیں ہو پائی ہیں ابھی بھی ایک پتہ اپنی پتری کے من کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا اور اکثر اپنی پتری کے ساتھ انیائی کر جاتا ہے یہ کہانی بتاتی ہے کہ کرشن بھی اسی سب کا شکار ہو چکے تھے کرشن کے اوپر دباؤ ان کے دربار سے آتا ہے اور دربار سے جب وہ دباؤ آتا ہے تو پھر وہ اپنی پتری کو شراب دینے پر باد دے ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کو ان سارے پتاؤں کو ضرور اس اپنیاز کو پڑھنا چاہیے جو کسی نہ کسی بیٹی کے پتا ہیں جن کے گھر بیٹیاں ہیں ان کو یہ اپنیاز ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ اس اپنیاز کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا بیٹی کیا ہوتا ہے بیٹی کی پتا سے کیا چاہتی ہے اور پتا کہاں چوک جاتا ہے اپنی بیٹی کی بھاونہ سمجھ میں یہ اپنیاز کو پڑھ کر پتا چلتا ہے اس اپنیاز کو مجھے لگتا ہے جن انچلوں میں یہ کتھا بہت زیادہ لوگ پری ہے جن انچلوں میں کتھا بہت زیادہ سنی سنائی جاتی ہے وہاں کے لوگ بھی جب اس کو پڑھیں گے تو ان کے لئے بھی یہ نئی کتھا ہوگی یہ ساما چکوہ کی پرانی کتھا نہیں ہے یہ ساما چکوہ کی نئی کتھا ہے یہ کیسوی صدی کی کتھا ہے اس کہانی میں اس تری بیمرش بلکل نئے طریقے سے سامنے آتا ہے اس کہانی میں اس تری بیمرش کی کہیں کوئی نارے بازی نہیں ہے کہیں وہ چلہ پکار نہیں ہے اس تری بیمرش کو لے کر کہیں بہت لمبے لمبے بھاشن دیئے گئے یہاں اس لے خک نے کیول اشارے کیے ہے کیول اشارے کیے ہے کہ اس تری کو جو ملنا تھا وہ سے نہیں مل پایا ہے سامن کو جب چھوٹے بچپن میں کرشن اکیلے دواری کا سے مطھورہ بھیج دیتے ہیں تب اس کی چھٹ پٹا کی پتا مجھے مجھ سے دور کیوں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ون کنیا ہونے شراب اس کے ساتھ جیون کو ہمارے سامن جیون میں شاید سوکار نہیں کر پاتے تین ہزار سال سے یہی سب چلا آ رہا ہے آج بھی آدیباسیوں کو ہم اس طرح آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوڑک کو لے کر جب شراب مکتی کی بات آتی ہے اور پریاورن کے لیے جب لڑنے کی بات آتی ہے جب ساما کے لیے لڑنے کی بات آتی ہے چونکہ لکھک نے بہت کشلتہ کے ساتھ ساما اور پرکرتی کو ایک روپ کر دیا ہے کہ ساما ہی پرکرتی ہے اور پرکرتی ہی ساما ہے اور شراب مکتی کے لیے تمام اسطریوں کا ساما کے پکش میں سامنے آنا بہت ضرور یہ جو وشنو نے کہا ہے کہ تمام اسطری سامنے آ کر جب آندولت ہو جائیں گے تب اپنے آپ ساما کو مکتی مل جائے بہت بڑی بات کہی گئی ہے مجھے نہیں پتا کہ مول کتھا میں یہ بات تھی کہ نہیں تھی کہ وشنو نے شراب مکتی کے لیے یہ ایک شرط رکی تھی کہ تمام اسطریوں کو آندولت ہو سامنے آنا پڑے گا پرکرتی کے پکش میں اور اسطری کے پکش میں اگر یہ مول ایک جو ٹھوکر آندولت نہیں ہوگی تب تک اس کی مکتی سمبھاؤ نہیں ہے یہ اسطری بی مرش کی ایک بڑی بات ہے جو بہت اشاروں میں لکھک نے کہ دی ہے آخر میں جب تمام گرامین اسطری اور سب گھرے لو اسطری جب ایک جو ٹھوکر سامہ کے لیے لڑنے اسطری روپ میں رہنا اسویکار کر دیتی ہے وہ کہتی کہ نہیں مجھے اسطری روپ میں نہیں رہنا ہے میں اسی چڑیہ کے روپ میں اسی چکوی کے روپ میں رہنا پسند کرتی ہوں کیونکہ میں پرکرتی کے زیادہ پاس ہوں ہم دیکھیں کہ ہم آدی واسیوں کو لاکر جب شہر میں بسا دیں واسیوں کو لاکر جب ہم شہر میں بسا دیتے ہیں تو وہ شہر کو ہماری سب سویکار نہیں کر پاتے انہیں ون کی عادت ہے ون ان کا پریویش ان کا گھر ہے یہ ساما کے روپ میں لکھک نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ون کنیا ہے وہ ون رشی پتر تھا جنگل میں کٹی بنا کر رہتا تھا اور وہ ہی جا کر وہ اس سے ملا کرتی تھی تو وہ واپس جنگلوں میں لوٹ جاتی ہے یہ جو بہت سارے بندو ایک ہی پنیاس میں اٹھا دی گئے ہیں یہ اس کہانی کو بہت بڑی کہانی بنا دیتے ہیں اور وشیش کر میرے جیسے لوگوں جن کے لئے یہ بلکل کتھا نہیں تھی میں نے اس کتھا کو اس روپ میں پہلی بار سنا ہے لیکن جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کسی کہانی کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے بڑا پرشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نیا کیا کریں گے یہ کہانی تو کہی جا چکی ہے یہ کہانی تو لکھی جا چکی ہے تو آپ اس میں نیا کیا کر دیں گے وہ جو نیا ہوتا ہے وہ ہی آپ کے دوارہ لکھی گئی کسی کتاب کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اس کتاب میں بہت سارے چیزیں نئی ہیں اس کتاب اس کتاب میں ایک بیٹی کے عدھکاروں کی لڑائی ہے جو بیٹی اپنے پتا کے ہاتھوں ہی اپنے سارے عدھکار کھو چکی ہے اس اپنیاس میں بھائی جب بہن کی طرف سے پتا کے سامنے پیروی کرتا ہے جب لڑتا ہے تب کچھ ایسے سمواد ہیں جو میں آپ کو ضرور سناؤں گا کیونکہ وہ سمواد بہت بہت اچھے سے لکھے گئے ہیں ایک بیٹا اپنی پتا کے سامنے اپنے اپنی بہن کے عدھکاروں کو لے کر لڑ رہا ہے آپ پریم کے ورد کیسے ہو سکتے ہیں مونی کمار چاہے ہماری اسی کا ورن کرتی ہے جس کے ساتھ وہ سہد جیون بتا سکے پریم میں کیا کل کیا مریادہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ایک چٹھی پر آپ مات رکمنی کا حرن کر سکتے ہیں آپ نے کہا مریادہ دیکھی میں آپ کو اتنا سنکیر نہیں مانتا تھا آپ نے ہم پتروں کو پوری چھوٹ دے رکھی ہے ہم جس سے چاہے بیوہ کر سکتے ہیں پتری کے لئے دوسرے نیم کیوں اس کے معاملے میں کل مریادہ کیوں دیکھنے لگے یہ کیسا دہرہ مابدند ہے آپ کون ہیں آپ کیا وہ ہی کرشن یہ کرشن کا پتر سامب کرشن سے کہہ رہا ہے اپنی بہن کے عدیقاروں کے لئے لڑ رہا ایک بھائی اپنے پتا سے کہہ رہا ہے آپ نے ہم پتروں کو پوری چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم جس چاہے ویوہ کر سکتے ہیں پتری کے لئے دوسرے نیم کیوں اس کے معاملے میں کل مریادہ کیوں دوارکادیش کرشن اور پرجا کے پرتی میرے کچھ دائیت ہو ہیں میں گوپی کرشن نہیں ہوں اب نام رادہ کرشن نام کسی کا سارتھی کرشن ایک منوش اپنے جیون کال میں کئی بھومی کائن ابھاتا ہے سمیان نکول دیش کال کے حساب سے وی کے انسار اسے بیوار کرنا پڑتا ہے انہیں اسمرن کرا کر ورد پتا کو لجت کرنے کا پریاس مت کرو پتر یہ سمباد اس کہانی کے جان ہیں ان سمبادوں کو بار بار پڑھنے کی آوش شکتہ ہے جب ایک بیٹا اپنے پتا کے سامنے اپنی بہن کی پرتی ہوئے نیائے کی لڑائی لڑ رہا ہے تب اور وہ اس کی مکتی کی بات کر رہا ہے پتا جی کشما کریں آپ کے کل میں سنتانوں کے لیے دو الگ الگ نیام سوی کار نہیں ہیں آپ کو تدکال پر بھاو سے شاپ مکت کرنا ہوگا سام کو من پسند ساتھی چننے کی سوطن ترتا ملنی چاہیے جیسے آپ نے ہمارے بھائیوں کو دے رکھی ہے اور انہوں نے اپنے آپ ساتھی ڈھونڈے کوئی ساتھی بھگا کر لے کر آیا آپ نے سب کو سمرتھن دیا سام اگر کسی سادھارن منوش سے پریم کرتی ہے تو اسے پورا عدھکار ہے کہ اسے تیور پر لکھے گئے ہیں وہ تیور اس کہانے کی مانگ تھی اور یہ سمواد بلکل نئی چاشنی میں پگے ہوئے ہیں ان سموادوں کو پڑھتے سمیں ہمیں کہیں اتیت کی کہانی کے سمواد ہونے بھرم نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ آج کا کوئی بیٹا اپنے پتا کے سامنے کھڑا وکر بحث کر رہا ہے پتا اور پتر کا دوند تو ہم جانتے ہیں کہ صدیوں پرانا ہیں آج بھی دنیا کا ہر پتر یہ سوچتا ہے کہ پتر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے یہ دوند برسو پرانا دوند ہے لیکن اس کتاب میں ایک ورد پتا کرشن جنہوں نے خود کہا ہے کہ ورد ہوں میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ان کا نوجوان جس طرح سے بحث کرتا ہے وہ بحث ساید آج کی بحث ہیں ساری یہ سمواد بہت انوٹھے ہیں اس کہانی کے کئی کئی سمواد ایسے ہیں جنہیں ہم کہیں بھی کوٹ کر کے بیٹی ہے ہم انجانے میں بیٹیوں کے ساتھ بہت سارے انیائے کرتے ہیں بہت ساری ان کے اوپر بادھائیں لگا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ ان کی دنیا چھوٹی ہونے لگ جاتی ہے ہم ان کی پسند کو سوکار نہیں کر پاتے ہم ان کی دنیا کو سوکار نہیں کر پاتے جو بات ہم بیٹوں کے لئے سوکار کر لیتے ہیں وہ ہم بیٹی وں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی مانسک روگ میں پریورتت ہو کر اسے جیون بھر کشت دیتا رہے گا یہ اس کہانی کا ایک بڑا سوتر ہے جو ہمیں ملتا ہے اس کہانی میں ایک اور جو بڑی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہمیشہ نیائے کرنے والے ہمیشہ ستی کے پکشمے لڑائی کرنے والے جو نائک مہانائک ہیں کرشن وہ پتا کے روپ میں کتنے آسفل ہوتے ہیں ان کا پتا والا روپ کتنا آسفل صد ہوتا ہے کہ نہ وہ بیٹوں کو سنبھال پاتے ہیں نہ بیٹیوں کو ان کے ادھکار دے پاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کرشن کے جیون سرکنڈوں سے ایک دوسرے کو مار کر ان کے سارے پتروں پر پتروں نے اپنے کو مار ڈالا تھا لیکن کرشن جو مطورہ میں ہے وہ جو دوارکہ میں ہے وہ ساما چکوا میں دکھائی دیتا ہے جو سب کو نیانترت کرنے کی طاقت رکھتے تھے کرشن وہ اپنے پتروں کو نیانترت نہیں کر پاتے ہیں یہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے چاہے وہ مدیرہ پان کی بات ہوتی ہے چاہے وہ شکار کی بات آتی ہے ان سب مورچوں پر کرشن لگاتار اسفل ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ہمارے سمیہ کا بڑا نائک جو ہے وہ عمر کی ایک پڑا پر آ کر اسفل ہو جاتا ہے اور وہ پڑا ہوتا ہے جب اپنے بچوں کی بات آتی ہے ہم نے گاندھی کے معاملے میں بھی یہی دیکھا ہم نے کرشن کے معاملے میں بھی یہی دیکھا ہم نے رام کے بڑے نائک ہیں جب ان کی سنتان بات اس کتاب میں ہم کو دیکھ نی کو ملتی ہے گیتا شریف کی اگر آپ نے پہلے کی کتاب پڑی ہیں اور سامہ چکوا کو پڑھ رہے تو آپ کو ایک نیا لکھک ملے گا اس کتاب میں وہ لکھک نہیں ہیں جس لکھک نے راج نٹمی لکھی یا جس نے امبپالی لکھی قید باہر لکھی وائی میڈیا لکھا حزین آباد لکھا یہ اپنیاس اس لکھک کا نہیں ہے یہ کسی دوسرے لکھک کا اپنیاس ہے یہ ایک لکھک کا نیا جنم ہے ایک نئی بھاشا کے ساتھ ایک بہت نئے شلپ کے ساتھ اور بہت انوٹھے سمبادوں کے ساتھ اس اپنیاس کو اگر اس پر ایک ناٹک بنایا جائے یا اس پر اگر ایک فلم بنائی جائے تو یہ سکرپٹ کے روپ میں ہے پوری کتاب کہ آپ کو اس میں بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سمبادوں کو جس کا تس رکھ کے آپ ایک فلم بنا سکتے ہیں کتاب ہے تو اس کو ضرور پڑھ ہے اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو اس کو منگ با لیجئے اور اس کو پڑھ یہ کیونکہ یہ ہمارے سمیہ کی ضروری کتاب ہے یہ اس سمیہ پہ آئی ہے جب ہم پرکرتی اور پریابرن کو لے کر بہت چنتت ہیں جب اس تری ویمرش کو لے کچھ نئی پریقل پنائیں کھوجنا چاہتے ہیں وہ سب اتر آپ کو اس کتاب میں ملیں گے اس کتاب کو کسی چڑیہ کو اپنے آس پاس گھومتا ہوا دیکھیں گے تو تب آپ کو ساما کی آد آئے گی کہ یہ ساما تو نہیں تو یہ کتاب یہ اپنیاس ایک ضروری اپنیاس ہے ہمارے سمیہ کا گیتا شریجی کو اس اپنیاس کے لئے بدھائی اس اپنیاس کی بھاشا کے لئے بدھائی اس کا ایک انوٹھا اور نیا شلپ گھرنے بدھائی اس میں جو ضروری سوال انہوں نے گوٹ دیئے ہے اس کے لئے بدھائی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتحاس کی بہت ساری کتابیں ہم نے ایسی پڑھی ہیں جو کیول اتحاس کتھا ہو کر رہ جاتی ہیں اس کتاب کو کیول اتحاس کتھا ہونے دینے سے بچانے کے لئے بدھائی اسے ورطمان کی کتھا بنا دینے کے لئے بدھائی یہ ایک بلکل الگ طرح کی کتاب ہے اور آج کے سمیے کی کتاب ہے اس کو پڑھئے اور اس کتاب کا آنند لیجئے آپ کے نائک کرشن کے اترارد کے سمیے کو چاہے وہ کرشن ہو یا کوئی ایک سادھارن سا انسان تو یہ کرشن کے سادھارن ہو جانے کی بھی کتھا ہے کہ جب کرشن ورد ہو جاتے ہیں تو ایک سادھارن مانو کے سمیے جو جیوان سامنے آتا ہے تو اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کا آنند لیجئے میں نے تیاغ کے سمیے جس سندرت کے ساتھ اس کا ورد کیا ہے اس کو محسوس کیجئے ہم سب کے من میں پرشن ہوتا ہے کہ کرشن اور رادھا تو پھر نہیں مل پائے وہ پرشن ہمارے اندر سم سماپت ہو جائے گا اس کہانی کو پڑھ کر تو شکریہ گیتا شریح کو اس کارکرم آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں کچھ خواب چند امیدیں اگلے انکمہ میں پھر کسی کتاب کے ساتھ میں اپستیت ہوں گا میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کچھ کتابیں اور آنے والی ہیں تو ان سب پر ہم ایک ساتھ آنے والے سمئے میں چرچہ کریں گے سویدھا انوصار میں یہ کام کروں گا ابھی کوئی دن میں نے نششت نہیں کیا کہ اس دن یہ کارکرم کرنا ہے جس دن جیسا سمئے ہوگا ایک دو 208 پیجو کا اپنیا سے 350 روپیز کی قیمت ہے آپ اس کو امیزن فلیپ کارڈ جیسے کسی بھی جگے سے خرید سکتے ہیں نمسکار